السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم پہلے آج ہم پیس پہ 504 کے لیسن 25 کو سٹارٹ کریں گے میموری کی ہی بات کر رہا ہے یہ بھی شورٹرم ورکنگ میموری کے اندر دو ہائیلیٹڈ پوائنٹس ہیں پہلے کہہ رہا ہے کہ دیوریشن آف شورٹرم میموری از اباؤ 20 سیکنڈ دوسرا کہہ رہا ہے آفٹر 20 سیکنڈ وٹ وی کین ریمیمبر از لانگ ٹرم میموری 20 سیکنڈ سے زیادہ جو سے ہم یاد رکھتے ہیں اس کو لانگ ٹرم میموری میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے ہماری شورٹرم میموری ہی ہماری ورکنگ میموری کہلاتی ہے ورکنگ میموری has a certain level of activation یعنی ہم کسی مخصوص حد تک ورکنگ میموری کا استعمال کر سکتے ہیں مثلا ہم کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے ریہرسلز کرتے ہیں ایک سیٹ ہے نمبر کا 3765 اسے یاد رکھنے کے لیے ہم ورکنگ میموری کا استعمال کریں گے بار بار انہیں ریپیٹ کرتے رہیں گے لیکن ورکنگ میموری کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر میں کہوں گے ان نمبرز کو 87491113259 کو ریپیٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ تمام نمبرز کو کوئی بار بار ریپیٹ کر پائے گا ایکٹیویشن in a network ان کے اندر مختلف ورڈز دکھائے گئے ہیں اور ان کو مزید ورڈز کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے یعنی انسان ایک نمبر کو یاد رکھنے کے لیے اسے پہلے سے فیملیٹ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے جو کہ اس کی لانگ ٹرم میں موجود ہوتے ہیں اب دیکھیں ڈائیگرام ملکل سینٹر میں نیچے دیکھیں سب سے پینگوین لکھا ہوا ہے ہمیں پینگوین یاد رکھنے کے لیے دو چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے پینگوین کو برڈ کے ساتھ اور سویمنگ کے ساتھ اب جب بھی ہم پینگوین کو یاد رکھنا ہوگا تو ہم اس کو کس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کیونکہ برڈ اور سویمنگ یہ تو ہماری لانگ ٹرم میں موجود ہے پینگوین کو فرض کریں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن اب دیکھا ہم نے ہمیں پتا چلا کہ پینگوین برڈ بھی ہے اور سویمنگ بھی کرتا ہے تو ہم اس چیزوں کو ایز ای برڈ یاد رکھنے کے لیے ہم دو چیزیں اپنے ذہن میں ساتھ رکھ لیں گے کہ یہ سویمنگ کرتا ہے اور برڈ ہے تو جب بھی اگلی بار ہم پینگوین کی تصویر دیکھیں گے تو ہم یہ ریکال کریں گے ریلیٹ کریں گے اپنی لانگ ٹرم میموری کے اندر اس کو ایز ای برڈ اور اس کی ایک خصوصیت کہ یہ سویمنگ کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراں آ جائے گا کہ یہ پینگوین ہے باقی ایزامپل بھی اسی طرح ہیں آپ کے سامنے دیکھ لیجئے اس کے اندر مختلف چیزوں کو آپ اس میں ریلیٹ کیا گیا ہے جس سے ہماری میموری جو ہے مضبوط ہوتی ہے چیز کو ہم یاد رکھتے ہیں میجک نمبر سیون اکارڈنگ ٹو جورج میلر ان این آرٹیکل انہوں نے آرٹیکل لکھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک نمبر ہے جو کہ ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے جونسی بھی وہ کتاب کھولتے ہیں وہ نمبر ان کے سامنے آ جاتا ہے جونسی بھی وہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ان کے سامنے وہی نمبر آ جاتا ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ وہ میموری کی کپیسٹی پر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں وہ نمبر سامنے جاتا ہے اس نمبر کو انہوں نے میجک نمبر سیون کا نام دیا انہوں نے بتایا کہ ایک نارمل انسان عام طور پر سات ورڈز کو ذہن میں رکھ سکتا ہے یہ انہوں نے لیمٹ بھی دی اس کی سیون پلس مائنس ٹو یعنی پانچ سے نو الفاظ تک ایک بندہ ذہن میں رکھ سکتا ہے لیکن عام طور پر لوگ نو سے زیادہ الفاظ کو ذہن میں نہیں رکھتے یاد نہیں رکھ پاتے اس کے علاوہ ایزامپل دیئے ہیں کہ میجک نمبر کا کیوں نام دیا کیونکہ ایزا مسلم دیکھیں تو سات زمینیں سات آسمانیں اللہ نے سات دنوں میں زمین آسمان بنائے اس کے علاوہ سات ہفتے کے دین ہوتے ہیں اور مطلب سات کا جو ورڈ ہے ویسے ہی بہت ایک پاپولر ورڈ ہے سات کومنلی اگر ہم ایک بندے سے کہا جائے ہیں ایک سیلے کے دستہ کوئی ورڈ ذہن میں لے ہیں تو میکسیم لوگوں کی پرسنٹیج ہے وہ سیون نمبر کو ہی ذہن میں رکھتی ہے آگے آگے چنگکنگ یعنی نمبر کو دو یا دو سے زیادہ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے یاد کرنا ان پارٹس کو کسی خاص تھی جو کہ پہلے سے لانگ ٹرم میں موجود ہے سے ریلیٹ کرنا جس سے وہ آسانے سے یاد ہو جائیں ایک نمبر ہے 61742927861 میں کہوں گے یہ نمبر آپ یاد رکھیں تو آپ لوگ میرے نہیں خیال کہ ایزی لسکو یاد کر پائیں گے لیکن ان کو اگر چنگکس میں ڈیوائیڈ کر لیں پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں جیسے 617429 اور 7861 اب آپ خود دیکھیں کہ پارٹس میں اس نمبر کو یاد رکھنا کتنا آسان ہو گیا چنگکنگ کے کنسیپٹ کو نیکس ٹوپک میں بھی انشاءاللہ دیٹیل سے ڈسکس کریں گے ٹل نین ٹیک کیر اللہ حافظ